میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باہِ مدینہ دکھا دے اللہ آپ کی ہر پریشانی دور کرے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے میرے عزیزوں دعا اس لیے دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کچھ گارنٹی نہیں ہے کسی کا کچھ نہیں پتا کہ کس کی دعا کس کے حق میں اللہ رب العزت قبول کر لے تو میرے عزیزوں دیکھیں میرے پاس ماشاءاللہ آری بھائی گھڑے ہیں الحمدللہ آری بھائی کا یہ چہرہ آپ جانتے ہوں گے اور جو نہیں جانتے ہوں گے شہاب بھائی کی جو لگتار لوکیشن ہم نے دی تھی نا دو مہینے یعنی تین مہینے سے اب تک ہم دیتے آ رہے ہیں تو عارب بھائی کا بھی ماشاءاللہ چینل ہے ایجنتا نیوز کے نام سے اور عارب بھائی کنٹینیو میں تو خیر ایک دن میں باپ سے آگئے تھا شہاب بھائی سے مل کے یعنی کہ صبح کو گئے تھے ہم آٹھ بجے اور دوپہر کے دو بجے ہوا سے نکلی آئے تھے لیکن عارب بھائی کنٹینیو تین مہینے سے بھی زیادہ چار مہینے کنٹینیو چار مہینے کے تقریباً چار مہینے شہاب بھائی کے ساتھ رہے ہیں کہاں سے گجراز تھے ماشاءاللہ راجستان سے ساتھ چلے ہیں اور پنجاب کے باغا بوٹر تک جہاں پر ابھی شہاب بھائی رکی ہو اب ہاں اب شہاب بھائی کا ذکر آگیا تو میں نے جو ٹائٹل منایا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے پہلے اسی کا ذکر کر لیتے ہیں عارب بھائی نے مجھے بہت اہم بات بتائی الحمدللہ اور یہ بات بہت ضروری ہے دیکھئے شہاب بھائی کا سفر جو ہے بہت سارے بھائی سوال کر رہے ہیں کمنٹ میں کر رہے ہیں ہمیں فون بھی کر رہے ہیں کہ کیوں رکا ہوا ہے آخر وہ وضع کیا ہے جس کی وجہ سے شہاب بھائی کا سفر جو ہے رک گیا تو یار یہ بڑی اہم بات ہے دیکھئے سب سے مین پوئنٹ ہم آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سب سے زیادہ مین وجہ ہے شہاب بھائی جانے اللہ بہتر جانتا ہے یا ان کے جو ذمہ دار لوگ اور ٹیم کے وہ ہی جان سکتے ہیں کہ آخر ابھی تک جو مین وجہ ہے وہ کیا چل رہی ہے لیکن ایک پوئنٹ سمجھ میں آیا جو عارب بھائی نے بتایا کہ وہ بہت اہم بات ہے کچھ یوٹیوبروں ہم سب کی بات نہیں کر رہے لیکن کچھ یوٹیوبروں کی وجہ سے جنہوں نے پہلے سے پہلے ہی فیک نیوز دے کر کے آری بھائی یہی بات ہے نا بلکل یہی بات ہے کیونکہ کچھ یوٹیوبر جو غلط تھمنیل لگا رہے ہیں سلمان بھائی غلط تھمنیل سے اگر اپنا تھمنیل اپنے خود کا تھمنیل اگر غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو برا لگتا ہی نا انسان کو ابھی کسی کا فوٹو کس پر لگا دے رہے اب اس میں سیاست کا کیا گام ہے تو سیاست کا کوئی کام نہیں ہے تھمنیل بھائی تو میری آپ لوگوں سے ریکویس ہے جو بھی یوٹیوبر ہے میری ان سے بلکل سلمان بھائی کے جو اپیشل رضا سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ آپ نے سوچنا چاہیے اگر اپنا تھمنیل کوئی غلط استعمال کر رہے ہیں تو اس پہ کتنا آپ کو کتنا دکھ ہوں گا تو یہی ایک بات ہے کہ بھائی آپ نے کوئی بھی تھمنیل اگر لگا نہیں ہے آپ کو تھمنیل تو جو شہاب بھائی کا اگر تھمنیل استعمال کر رہے تو ٹھیک کہ شہاب بھائی کا حد تک استعمال کر رہے آپ اس میں دوسرے تھمنیل لا کے لگا رہے کہ اس کو بھی سیاست کا تھمنیل لا کے لگا رہے اور بہت سے الگ الگ طریقے کے تھمنیل بنا رہے آپ کی یوز کیاستے تو بھائی اس طریقے کی گلتی مت کرو کیونکہ اس کی وجہ سے ہی مشکلات جاری ہے میں یہ بتا رہا آپ کو کیونکہ کلیر بات ہے کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سلمان بھائی کہ ہمارے جتنے بھی یوٹیوبر جتنے بھی ان کو دیکھتے ہیں جتنے بھی مجھے دیکھتے ہیں جنٹا نیوز پہ تو میری بھی آپ لوگوں سے ریکویس ہے بھائی ان لوگوں کو کمنٹ کرنا چاہیے اس طریقے کے تھامنیل یہ ایک بات ہے کہ تھامنیل دیکھ کے لوگ ویڈیو میں گھستے ہاں یہ مین بات ہے یہ نہیں دیکھتے تھامنیل کو دیکھ لیا اوپر سے دیکھنے کے بعد میں ویڈیو کو ٹچ کر کے دیکھتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے ایک بار روزانہ ان چینلوں کو دیکھتے ہیں یار آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ بندہ روز ایک ہی بات کو بتا رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ فیک نیوز دے رہا ہے اور تھامنیل دیکھ کر اندر کچھ ہے اور اوپر کچھ لکھ دیا بھائی اور صحاب بھائی کی جو مشکلیں بڑی ہیں یہ میں آپ سے بتا دوں میرے عزیزو صحاب بھائی کی جو مشکلیں بڑی ہیں وہ ان یوٹیوبروں کی بجے سے بڑی ہیں زیادہ تر مشکل ہیں جو ان کا سفر رکا ہوا ہے یہ مین پوائنٹ نکل کھایا تھوڑا سا کہ صحاب بھائی کا جو سفر رکا ہوا ہے کچھ یوٹیوبروں کی فیک نیوز کے ذریعے سے کہ ویلکم ٹو پاکستان شہاب بھائی پاکستان میں سفر کر رہے ہیں کہاں سے سفر کر رہے ہیں اب یہ بتائیے عریب بھائی شہاب بھائی کے پاس سے آئے ہوئے آپ کو کتنے دن ہوگئے میکو تو تقریباً آٹھ دن ہوگئے شہاب بھائی یہ آٹھ دن ہوگئے انہیں اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں میں انٹرڈیکشن کرانا بھول گیا یہ تو میں نے بتا دیا کہ عریب بھائی ہیں ان کا ایجنٹا نیوز چینل چار مہینے کنٹینوز شہاب بھائی کے ساتھ ساتھ چلے ہیں اپنے چینل کی لوکیشن اپنی لوکیشن کے ذریعے تو عریب بھائی آپ کو جو مقام ہے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں چار مہینے سے اپنے گھر کی طرف بھی عریب بھائی نہیں گئے ہیں اور الحمدللہ جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ عارف بھائی رامپور میں تھے اور کیرلا کے ایک یوٹیوبر ہیں واسد بھائی تو ان کے ساتھ ساتھ یہ دونوں رامپور زلے میں تھے تو جیسے مجھے پتا لگا کہ عارف بھائی آئے ہوئے ہیں تو میں نے ان کو کول کی ماشاءاللہ جب میں سیاب بھائی سے ملنے کیلئے گئے تھا تو عارف بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے ہم سے پیش آئے تھے اللہ سلامت رکھیں تو جیسے مجھے پتا لگا تو میں نے عارف بھائی کو کول کر کے دعوت دی ماشاءاللہ کہ آپ ہمارے ہاں پر آئیے تو عارف بھائی یہ لگا لی کہ ہماری محبت میں مہاراشت رہا رہا ہے اور کس طریقے سے جب یہ گھوم رہتے تو ہمارے یہاں پر تشریف لے آئے اور ہمیں مہمان نوازی کا انہوں نے موقع دیا میرے عزیزو ایک چھوٹی سی بات اور ہے میں ابھی آپ کو کلام بھی سناؤں گا انشاءاللہ کلام ضرور سن کے جائیں کلام آج کا بہت ہی پیار ہے ایک ہماری بہن ہے جن کا نام شاید زہرہ فاطمہ کے نام سے ہے اور انہی کی آج کی فرمائش ہے الحمدلہ تو کچھ بھائیوں کی بھی فرمائش آئی ہے انشاءاللہ تو انہیں بھی پوری کرنے کی کوشش کروں گا اور بہت جلدی پڑھوں گا انشاءاللہ اور آج کا جو سوال ہے نا وہ بھی بڑا اہم سوال ہے اور جو میں نے کل سوال پوچھا تھا آپ لوگوں سے اس کا جواب بھی میں ابھی دینے والا ہوں ویڈیو کو اسکپ نہ کریں آپ لوگ ابھی سنتے رہے ابھی بنے رہے آپ کو سوال بھی سننا ہے آج کا جو سوال میں آپ سے کروں گا اور جو کل میں نے سوال کیا تھا آپ سے ایک دعا کے تعلق سے اس کا بھی جواب میں ابھی آپ کو دوں گا اور کلام بھی انشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے تو آری بھائی اور بتائیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں خاص درگہ شریف کی زیارت کرنا آیا تھا ارے ما شاءاللہ دیکھیں مجھے بھی پتا چلا میں نے پہلے پوچھا تھا لیکن ذہن سے نکل گئے بعد ابھی یہ بریلی شریف سے بریلی شریف میں جو آلہ حضرت کی درگہ ہے عجورت آجو شریعہ کی درگہ ہے صرف وہاں زیارت کرنے کے لیے آئے تھے ماشاءاللہ آپ بھائی کے لیے دعا بھی کرائے ماشاءاللہ اور ہم نے اپلوڈ بھی کر رہے ویڈیو وہ بھی جا کے دیکھ سکتے آپ کیونکہ اس طریقے کے صحیح اپ ڈیٹ صحیح لوکیشن ہم آپ کو بتاتے کیونکہ فیک نیوز تو گتہ ہی ہمارے چینل پر آپ کو ملنے والی بھی نہیں ہے الحمدللہ اس فقیر کے چینل پر پانچ لاکھ سبسکرائبر ہونے والے ہیں تو میری آپ سے ہاتھ جوڑکا گزاری سیار فیک نیوز والوں کو نہ دیکھیں آری بھائی کا چینل ہے اجنتا اجنتا نیوز کو آپ ابھی سرچ کریں اور دیکھیں کہ آری بھائی جتنی بھی خبر دیتے ہیں شاہ بھائی کی تعلق سے وہ صحیح دیتے ہیں اور جتنا سچ ہوتا ہے اتنا ہی دکھاتے ہیں جھوٹ بلکل نہیں دکھاتے ہیں الحمدللہ یہ فقیر بھی کوشش کرتا ہے کہ آپ کے پاس سچ ہی پہنچنا چاہیے کبھی جھوٹ نہ پہنچیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور جو جھوٹ وہ لے گا بس میں تو چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان جھوٹ سا بچیں میرے حزیزو وہی چیز بتا رہا ہے کہ شیاب بھائی یہاں پہنچ گے شیاب بھائی پاکستان میں انٹری کر رہے ہیں ابھی پاکستان میں شیاب بھائی بولے ابھی میں نے سنا چینل پر کون سا چینل ہے وہ اس کو چھوڑی جھوڑ سب ہی ہے اللہ اسے ہدایت دے جلکل اللہ سب ہی کو ہدایت دے اور صحیح ہم نے لگاؤ بس میری آپ لوگوں سے آپ بنا رہے تھے کہ شیاب بھائی کی فلال میں تو میں تو بڑا ابھی زیادہ اپ ڈیٹ مد دے کیونکہ میں کو معلوم ہے میں بھی کمی اپ ڈیٹ دے رہا شیاب بھائی کی بس تھوڑی سی اپ ڈیٹ دے رہا تو میری بھی آپ لوگوں سے یوٹیوپروں سے یہی ریکویس ہے بھائی کچھ دن تک شیاب بھائی کی تھوڑی تھوڑی اپ ڈیٹ دے رہا دیکھیں میں یہی کرتا ہوں میں بھی یہی کرتا ہوں کہ میرا جو منٹوپک ہے میں آپ سے اسلامی سوال جواب کرتا ہوں آپ کی حصلہ ہوتی ہے اور میں آپ کو نبی کی ناشریف سنا دیتا ہوں اس سے پہلے تھوڑا سا ذکر شیاب بھائی کا میں اس لیے کرتا ہوں کہ روز آنا کچھ نہ کچھ نئی فیک نیوز ہمیں سننے کل دیکھنے کے لیے مل رہی ہے تو میں اس لیے بتاتا ہوں کہ بھائی شیاب بھائی جو ہے بھی عارف بھائی نے بتایا کہ آٹھ دن عارف بھائی کو ہو گئے ہیں وہاں سے آئے ہوئے شیاب بھائی کے پاس سے آئے ہو ماشاءاللہ آج بھی اگر سفر اسٹارٹ ہوتا تو شیاب بھائی تقریباً پچاس سے ساٹھ کلومیٹر تک سفر کر سکتے ارے واو سبحان اللہ مطلب اتنے الحمدللہ سیعتہ بھی ایسا مدد تندرستی ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ پچاس کلو یا ساٹھ کلومیٹر تک کوئی سفر پورا دن میں وہ کر سکتے ہیں الحمدللہ تو دعا کریں آٹھ شیاب بھائی کے لیے اور یار ان کے لیے بھی دعا کریں جو مکہ مدینہ جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور مال و ذر نہیں ہے یار اسباب نہیں ہے شیاب بھائی کے ساتھ ان غریبوں کے لیے بھی دعا کریں اور اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے اللہ نے آپ کو اتنی قوت طاقت حمد حوصلت دیا ہے کہ آپ کسی غریب کو عمرے پہ حج پہ بھیج سکتے ہیں تو یار پلیس یہ قدم بھی اٹھائیں اور آج کا جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے کل کا سوال کا جواب دے دوں کل میں نے ایک دعا بتائی تھی آپ سے میں نے دعا بتائی تھی اپنے بیورز کو کہ وہ دعا ہے اللہم افتالی ابواوا رحمتی کا یہ دعا ہے مسجد میں جاتے وقتی کی لیکن جو دعا کل میں نے پوچھی تھی وہ دعا ہے بیت الخلا میں جانے کے لیے الٹا پیر یعنی اپنا بایا قدم آگے رکھیں گے پہلے دعا پڑھ لیں گے اس کے بعد میں بایا قدم رکھ کے آپ بیت الخلا میں چلے جائیں گے جس کو ٹوئیلٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت ضروری ہے میرے حضور اور ضروری کیوں ہے بتا دوں کہ اس جگہ پر خبیص رہتے ہیں بلائے رہتے ہیں خبیص رہتے ہیں کہ کسی کی موت کا وقت قریب ہے اور وہ ٹوئیلٹ میں گیا دیکھی موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب آ جائیں کس حال ماتے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے اگر اس دعا کو پڑھ کے اگر آپ بیت الخلا میں داخل ہو گئے تو انشاءاللہ عز وزلل اس دعا کی برکت اللہ کی آتاس ہے آپ کو موت بھی آ رہی ہوگی تو آپ کو ٹوئیلٹ کے اندر موت نہیں آئے گی آپ باہر آپ کا جو سیدھا قدم ہے وہ آپ کو باہر کھیچ لائے گا اس دعا کی برکت اور آپ کو باہر آکم ہوتا ہی گی تو اس کی دعا کی اتنی برکت ہے آج کا جو سوال ہے وہ بڑا اہم سوال ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہر مسلمان بھائی بہن کو آج کا جو سوال کرنے والا ہوں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے دیکھیں ویڈیو لمبا ہو رہا میرے عزیزوں لیکن آپ اس کی بنا کریں ابھی سنتے رہے بھی کلام بھی سناؤں گا آپ کو آج کا سوال کر لیتا ہوں آرے بھئے آج کا سوال ہمارا یہ ہے اپنے بیورٹ سے اور سوال بڑا اہم ہے پتہ ہونا چاہیے سوال یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا انشاءاللہ تعالی الحمدللہ ہمیں معلوم ہے ہمیں آپ سے معلوم کرنا آپ کی کمنٹ دیکھنی ہے اور خبہ تین حضرات میں یعنی عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا کون جائے گا یہ دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں یہ آپ کو بتانا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور اور دوسری بات ایک اور ہے کہ جس بھائی کو معلوم نہیں بھی ہونا تو تب بھی وہ کمنٹ کر کے ہمیں بتائے کہ بھائی ہمیں معلوم نہیں انشاءاللہ تعالی آج 31 دسمبر ہے اور کل کو پہلی جنوری ہے سال کا یعنی انگریجی سال کا کل کو پہلا دن ہو جائے گا یعنی پہلی جنوری دوہزار تیس کل کو لگ جائے گا آج 31 دسمبر ہے اور شہاب بھائی کو ایمان تین مہینے شہاب بھائی کو بتا رہے ہیں کہ ایک ہی جگہ رکو ہو گئے آفیا کٹسی سکول میں اور آفیا کٹسی سکول کہاں ہیں پنجاب میں ہے زلہ عمریس سر ہے اور باغا بورڈر سے 12 کلومیٹر پہلے ہائی وے پر ہے نیسنل ہائی وے پر یہ پکی ڈیٹیل ہے اگر پنجاب کے زلہ عمریس سر کے پنجاب اسٹیٹ پنجاب کے کسی بھی حصے میں کوئی بھائی رہتا ہے کونے میں کسی بھی کونے میں تو یار وہ جائے اور شعب بھائی سے ملیں کیونکہ وہ فیک نوز جو لوگ چلا رہے ہیں نا ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی کہ آپ جب دیکھیں گے جا کے ہاں واقعہ شعب بھائی تو یہی ہیں اور کمنٹ کر کے یہ بتائیں ماشاءاللہ کہ شعب بھائی کو کس کس نے دیکھا ہے ان کو ان سے لائیب جا کر ملائے تو چلیے میرے عزیزوں اب میں بینہ ٹائم گواتے ہوئے آج کا سوال میں آپ سے کر لیا ہم آپ کو کلام سناتا ہوں بس کلام ضرور سننیں دل کی کلیا کھیلیں گے انشاءاللہ اور نبی کی نا تیاری ہے اور نبی کی نا شریف جو ہوتی ہے نبی کی تعریف ہوتی ہے اور نبی کی تعریف کو نبی کی یاد میں ہی سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کو روحانی سکون ملے گا انشاءاللہ اور ایک بات اور کہنی ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں آرے بھائی بھی کھڑے ماشاءاللہ میں سامنا تعریف نہیں کر رہے سریف میں اتنا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ بہت دیندار آدمی ہے تو آپ لوگوں سے میرے یہ غزاریس ہے کہ آپ لوگ نمازی بن جائیے سچے بن جائیے اچھے بن جائیے کیونکہ نماز جب پڑھیں گے تو نماز میرے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے یار کتنا پیارا جملہ ہے اب جب اس جملے کو سنیں گے نماز میرے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے تو یار کون ایسا کم نصیب ہوگا جو میرے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک نہیں پہنچانا چاہے گا یار سبھی پہنچانا چاہیں گے تو آپ لوگ آج سہی نمازی بن جائے کل میرے ایک بھائی کی کمینٹ پڑھی میرے اتنا دل خوش ہوا میرے بہت دل خوش ہوا پتہ انہوں نے کیا کہا رہی بھائی انہوں نے کہا سلمان بھائی الحمدللہ آپ کی ویڈیو دیکھ دیکھ کر گئی میں نمازی بن گیا کیونکہ میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں میں نماز کی دعوت دیتا ہوں کہ میں سلمان بھائی نماز فرض ہے کوئی بھی حال میں انسان کو نماز پڑھنا چاہیے جہاں موقع میرا نماز جہاں مسجد میری وہاں نماز ادا کر لینا چاہیے پانچھو ٹائم کی نماز پڑھنا چاہیے میں یہی بولنا چاہتا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبا ہو رہا ہے ابھی بھائی سلمان بھائی بہت ہی پہلی آواز میں نماز شریف بھی سنائیں گے ماشاء اللہ جیسے بھی کوئی ٹوٹی فوٹی آواز ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر دوں آپ روزانہ سنتے بھی رہتے ہیں تو آرے بھائی بڑی اچھی بات کہی کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ اپنی نماز پڑھ لیں یا جماعت سے پڑھ لیں لیکن نماز آپ کو پڑھنی چاہیے ایک بات اور بڑی اہم بات اگر نماز کعبے کے اندر بھی جا کر پڑھیں گے پانچ اوٹ ایم کی اور آپ پوری زندگی کعبے میں گزار دیں گے اور آپ کے والدین آپ سے نراز ہیں تو اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں کہ وہ عبادت آپ کی موپر مار دی جائے گی یہ بڑی اہم بات ہے اگر والدین راضی تو خدا راضی اللہ اور اس کا رسول راضی دینا ان کی فرما برداری کرنا یہ بہت ضروری ہے بہت اہم ہے جو بھی اپنے والدین سے ان سے گلتی پہ ہو جاتی ہے اپنے غصے میں کچھ تھوڑا اوچھا بول دیتے ہیں تو آج سے بلکل یہ نہیں بولنا چاہیے اور توبہ کر لینا چاہیے معافی مانگ لینا چاہیے آرے بھائی بڑی اہم بات ہے گلتی گالی دینا ہے یا ڈاٹنا یا چڑڑنا بہت بڑی بات ہے نبی نے فرمایا کہ اپنے والدین کی شان میں اوف اب لگائیے اوف کتنی بڑی بات ہے اوف کا مطلب کہ چھوٹا سا مصرہ ہے اوف اوف بھی نہ کرو اپنی والدین کی شان میں آپ کو اوف بھی نہ کرو بلکہ ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے کہ ایک بادشاہ آتا آنا چل کے بادشاہ اور درواری اس طریقے سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب تمہارے والدین اگر تمہارے سامنے ہو تو اس طریقے سے محبت کے سامنے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے یہ تعظیم ہے میں ان لوگوں سے بولنا چاہتا ہوں میں نے اتنے دن سفر کیا میں نے سفر میں الگ الگ طریقے کے لوگ دیکھا تو ان لوگوں سے بھی بولنا چاہتا ہوں میں نے اس لئے زبان پر میرے آیا کیونکہ میں نے اس طریقے کی حرکت دیکھا تو اس لئے میں نے حقیقت بتایا آپ کو کیونکہ سفر میں چلیے میرے عزیز ویڈیو آج کا واقعی لمبا ہو گیا ہے کوئی بات نہیں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان الحمدللہ عارب بھائی اجنتا نیوز ان کا چینل ہے اور اس پر شیاب بھائی کی لوکیشن اور درگاہوں کی لوکیشن بہت بہت اچھی ویڈیو کنٹینٹس بناتے ہیں تو آپ ان کے چینل کو اجنتا نیوز کو ابھی جا کے فولو کریں اور اس ویڈیو کی ڈسکریپسن میں میں ان کے چینل کی لنک دے دوں گا آپ وہاں جا کے ان کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ان کے فول سپورٹ ان کے ساتھ بنائے رکھیں تو چلیے میرے عزیز ویڈیو بہت لمبا ہو گیا جب آپ یہاں تک آ ہی گئے ہو تو یہ دو تین شیئر کلام کے ضرور سن لیں نبی کی تعریف ہے نبی کی ناز شریف ہے اس کو ضرور سن کے جائے تو چلیے میرے عزیز ویڈیو کلام شروع کرتے ہیں میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باغے مدینہ دکھا دے میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باغے مدینہ دکھا دے میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باغے مدینہ دکھا دے مجھ کو باغے مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے دیوانوں سنو کربلا میں حسین بن حیدر حق سے فرمایا خوں میں نہ کر حق سے فرمایا خوں میں نہ کرے حق سے فرمایا خوں میں نہ کرے تاج شاہی یزیدوں کو دے کر مجھ کو جام شہادت پیلا دے تاج شاہی یزیدوں کو دے کر مجھ کو جام شہادت پیلا دے میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باگ مدینہ دکھا دے سنے کہ لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو قتل کرنے چلے تھے نبی کو قتل کرنے چلے تھے نبی کو پاس پہنچے تو کی عرض رو کر میرے مغبوب کلمہ پڑھا دے پاس پہنچے تو کی عرض رو کر میرے مغبوب کلمہ پڑھا دے میری آنکھیں ترستی ہیں مولا میری آنکھیں ترستی ہیں مولا مجھ کو باگ مدینہ دکھا دے آخری شیر سنے شایر آخر میں کیا کہتے ہیں وہ پس سکے ہیں یا رسول اللہ تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کھوڑے حضرت بلال حبشی کی بارے میں تو آپ نے سنا ہو کتنے کیسے آسکھ ہیں میرے نبی کے کتنے ظلم ہوئے لیکن نبی کا کلمہ نہیں چھوڑا پڑا سنیے تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کھوڑے ہس کے بولے بلال حبشی کہ تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کھوڑے ہیں ہس کے بولے بلال یہ حبشی ہاں ہس کے بولے بلال حبشی میں نہ چھوڑوں میں نہ چھوڑوں گدا من نبی کا میں نہ چھوڑوں گدا من نبی کا بے حیاء چاہے جتنی سزا دے پورے کلام کا نچوڑ شیر کے اندر ہے کہ میں نہ چھوڑوں گدا من نبی کا چاہے کتنی بھی مجھ کو سزا دے میں نہ چھوڑوں گدا من نبی کا بے حیاء چاہے جتنی سزا دے میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باگ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو بیار نبی سے لا دے آمین کہیں آمین تو میرے عزیزوں آپ یہ اپنا کلام بھی سن لیا آج کے سوال بھی سن لیا آپ بتائیں مردوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا اور خواتین یعنی عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا کمنٹ ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا عورتوں میں کون جائے گا اور مردوں میں کون جائے گا الحمدللہ اب چلتے ہیں آری بھائی ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں الحمدللہ یہ مہاراش ٹھرس ہے الحمدللہ بریلی شریف آئے زیارت کرنے کے لیے آلہ حضرت کی درگاہ پر حجورت تاج الشریعہ کی درگاہ پر اور اس کے ساتھ ساتھ اس فقیر سبھی ملنے کے لیے آگئے تو اللہ انہیں سلامت رکھے اللہ نیک جائز تمنا پوری کرے اللہ ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ آپ کو بھی شادو آباد رکھے جو جو بھی آخر تک اس ویڈیو میں بنے رہے یا جو دیکھ کر بھی چلے گئے اللہ سب کو شادو آباد رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے تو میرے عزیزوں کسی بھی فیک چینل والے کے چکرمن آئے انشاءاللہ جیسے شہاب بھائی نکلیں گے تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ شہاب بھائی کا ایک ایک سوشل میڈیا پلیٹ فرم ہے شہاب چوتر اوفیسل کے نام سے تو سب سے پہلے اس پر اپ ڈیٹ آجائے گی گفار بھائی نے ہم سے بتایا تھا تو اس پر اپ ڈیٹ آئے گی سب سے سچی اور اچھی ہوئے اس کے ساتھ ساتھ اس فقیر کے چینل پر سلمان رجوع اوفیسل پر اور اجنتہ نیوز اس پر بھی انشاءاللہ سچی خبر آپ کو ملے گی اور اور بھی بہت سارے کنٹینٹس جو آرے بھائی اچھے اچھے ڈالتے رہتے ہیں تو ابھی آپ جائیں ڈسکرپسن میں کے چینل کا لنک ہے تو وہاں جا کر انہیں سبسکرائب کریں یار پلیس تو میں آپ سے یہ گزاریس کرتا ہوں کیونکہ بہت محنت کرتے ہیں بہت مخلص ہیں الحمدللہ اللہ سلامت رکھیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل سمہ دس وزے